بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ سے پیوستہ یہ بات ہو رہی تھی کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا یا سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کی محبت کے بغیر اس کی اطاعت کرے گا تو وہ ایک شدید غلط فہمی میں مبتلا ہے کسی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ محبت کے بغیر اطاعت پر آئے یہ کمزوری ہے بھئی اب دلی سمیٹک جائے گا یہ بارہ جلدوں میں ایک کتاب آئی ہے مکہ مکرمہ سے اور ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر احمد بن عبدالقیوم انہوں نے بھیجی اور یہ اصل میں حرم مکی زادہ اللہ وزن و تعظیمن اس میں جو مخطوطات ہیں ان کی فیرست اب اصل تو ہی ہے کہ بیان ختم کر کے اس کو دیکھیں لیکن بہرحال تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی آدمی اطاعت کا دعویٰ کرے بغیر محبت کے مصنوعی چیزیں والد ہوتی ہیں کچھ عرصے کے لیے ایک جذبہ تاری ہوتا ہے اور اس کے بعد آدمی دو چیزوں میں سے ایک چیز کی پیروی کرتا ہے کبھی وہ پیروی کرتا ہے اپنی جبلت کی اور جبلت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اخلاقیات وہ تعلیم جو خود فطرت اندر سے کرتی ہے اور ظاہر سے اس تعلیم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا بچے کی فطرت میں اللہ نے یہ رکھا ہے کہ وہ دودھ کو چوسے یہ باہر سے اسے کسی نے تعلیم نہیں دی انسانی فطرت میں یہ رکھا ہے کہ وہ چیرنا بھارنا یہ چیزیں یہ صفت اس میں داخل ہو چنانچہ یہ جتنے ویجیٹیرینز ہیں وہ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہتے ہیں کہ تم لوگ جانوروں کو زباہ کیوں کرتے ہو اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت میں شریعت نے جانوروں کو زباہ کرنا شکار کرنا کوئی اتنا زیادہ اسے اپٹیشیٹ نہیں کیا اسے اتنا زیادہ اچھا نہیں کا اور معنی اس لیے نہیں کیا کہ یہ بھی چیز جبلی ہے انسان اور اس کے جبلی ہونے کی فطری ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ یہ کینائنز وہ دانت جو آنکھ کے نیچے بنتا ہے یہ والا یہ جتنے جانوروں میں پایا جاتا ہے شریعت نے ان چیزوں کا کھانا حرام قرار دیا ہے یہ دانت چیرنے پھارنے میں اپنا ایک خاص مقام رکھتا ہے سارے دانتوں میں نوکیلہ پن نسکا اور انسان گوشت کھاتا ہے ہڈی سے اسے نوچتا ہے خود حضرت رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا ہے کہ تم ان دانتوں سے گوشت کو ہڈی سے جدا کر کے چباؤ اور یہ جلدی حضم ہونے والا ہے اور زیادہ لزیز ہے تو یہ دانت کا ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے گوشت کے کھانے کی نوچنے کی اجازت انسان کو دیئے اور جتنے بھی جانور ان کنائنز کے ساتھ ہوتے ہیں وہ حرام قرار دیئے کیونکہ ان میں وحشیانہ پن پایا جاتا ہے لیکن جانوروں میں ہے شیر میں چیتے میں تیندوے میں بلی میں اور بہت سے جو جانور بھی ایسے ہیں کیونکہ ان میں درندگی پائی جاتی ہے اور اس درندگی کے اثر کی وجہ سے انسانوں میں درندگی آ سکتی ہے لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ خود انسان کہتے کسے ہیں انسان کی کئی تعریفات کی گئی ہیں ارستو نے تعریف کی اور اسے انسان کو سماج اور معاشرے کے ساتھ منسلک کیا ہے کہ وہ اپنے معاشرے کا ایک فرد ہوتا ہے مناطقہ نے بہت مشہور بات ہے کہ حیوان ناطق یعنی جس کی باتچیت گفتگو سمجھ میں آتی ہے اس کو لیکن جو تعریف اس کی صوفیہ نے کی ہے وہ بڑی زبردست ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان در حقیقت نام ہے اس مخلوق کا جو اپنی آنا سے باہر نکل آئے بس وہ کہتے ہیں جتنی آنا زندہ ہے ایگو اپنا وجود اپنے آپ کو بڑا ماننا اور جاننا یہ جتنا بھی زیادہ پایا جائے گا اتنا ہی وہ حیوان اور انسان وہ ہے جو آنا سے نکل آئے اور جتنے یہ درندے ہیں جن میں یہ دانت پایا جاتا ہے یہ سب سے بڑھ کر اپنی آنا میں شیر کو دیکھ لیں کتوں کو دیکھ لیں بلیوں کو دیکھ لیں ایسی بلیاں جو انسانوں پر حملے کرتی ہیں اور وحشیوں کی طرح نوچنے اور چیرنے پھارنے کی صلاحیتیں بھی رکھتی ہیں اس لیے جب درندگی طبیعت میں آتی ہے تو انسان دو کاموں میں سے پھر ایک کام کرتا ہے یا تو اپنی جبلت پہ عمل کرتا ہے اب جبلت میں یہ عمل دھارنے کا چیخنے کا چیرنے پھارنے کا قتل کا یہ سب اس کی جبلت میں ہے اور خدا نے اس کا صحیح راستہ دکھایا تھا جانوروں کو زبا کرنا گوشت کھانا جد و جہد کرنا یہ سب چیزیں اللہ نے تلقیم کی تھی اور انسان ان سے ہٹ کے اپنی جبلت کو صحیح کی بجائے غلط جگہ پر استعمال کرتا ہے نتیجہ یہ کہ وہ سچائی پر قائم نہیں رہتا نافر رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ میں بہت بڑے قاری اور صاحب علم اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ایک طرح سے استاد بھی تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے حکومت نے پوچھا گورنر جو مدینہ منورہ کا تھا اس نے پیغام بھیجوایا کہ مسجد نبوی کی امامت کا منصب خالی ہو گیا امام انتقال کر گئے تو آپ کیا فرماتے ہیں اب کس کو امام مقرر کیا جائے تو انہوں نے کہا نافر رحمت اللہ علیہ سے زیادہ بہتر آدمی میں نہیں جانتا جو مدینہ منورہ میں ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے مسلح پر کھڑا ہو سکے تو گورنر حاکم بڑا خوش ہوا کہ ایک اچھا حل مل گیا اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جن کے متعلق فرمایا تھا ان کی تلاش ہوئی اور نافر بلائے گئے نافر رحمت اللہ علیہ نے امام مالک سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا حضرت میرا تو مشورہ یہ ہے کہ مت جائیں امامت نہ کریں اور اگر آپ مسجد نبوی کی امامت میں جائیں گے تو پھر آپ پر تحمتیں بھی لگیں گی اور حاصد اپنے حسد کا اظہار کریں گے یہ وہ دور ہے جب تبع تابعین کا دور تھا تبعی تابعین کسرت سے پائے جاتے تھے تابعین بھی پائے جاتے تھے بہت حسد اس زمانے میں بھی لوگوں کو تھا یہ ایسی نفسیاتی بیماریاں ہیں جو اتنی جلدی نہیں نکلتی تو ایک ان کے شاگرد نے کہا کہ حضرت ایک طرف آپ حکومت کو مشورہ دے رہے ہیں کہ نافذ ایسا آدمی کو ہی نہیں دوسری طرف خود آپ انہیں روک بھی رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں سچائی پر قائم جس نے جو بات مجھ سے پوچھی ہے میں اس میں سچ چاہ نافذ رحمت اللہ اگر اس عہدے کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر انہیں اس مشکل کے لئے بھی اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے کہ حسد اور دشمنی بنیں گی اور اگر حکومت والے مانتے ہیں تو ان سے بہتر آدمی اس مسلح کے لئے کوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ان دونوں چیزوں سے پاک تھے اگر خدا کی محبت حاصل نہیں ہے تو دو چیزوں کی پیروی کرے گا ایک اپنی جبلت کی جبلت میں مثلا نیم دے تو اتنا سونا اتنا سونا اتنا آرام کہ نماز زائے ہو جاتی ہے ہو جائے اور بچوں کے حقوق زائے ہوتے ہیں ہو جائیں اور وغیرہ وغیرہ جو بھی چیزیں اور مقصد ایک ہی ہے اسے ایک مقصد سے ارز کرتے ہیں اور جبلت کے ساتھ دوسری چیز جس کی وہ پیروی کرتا ہے اس کا اپنا نفس ہے بس خدا کی محبت ان دونوں چیزوں کو توڑتی ہے جبلت پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ نفس انسانی کو بھی توڑتی ہے یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اس کی پیروی کرتا ہے اپنے نفس کی پیروی کرے گا جی میں آیا کہ آج نماز پڑھ لیں تو نماز پڑھ لیں جی میں آیا کہ آج ڈراما اور فلم دیکھیں وہ دیکھ لیں نفس کی جو خواہش ہے وہ اس کا خدا بن جاتا ہے اور اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا تم نے کبھی اس شخص کی گمراہی پر غور کیا ہے جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا اور ایک جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے علم کے بوجود اسے چھوڑ دیا ہے کہ گمراہی کی راہ پر چلے اس لیے یہ جن انسانوں کو علماء کو مولویوں کو خاص طور پر یہ زوم ہو جاتا ہے علم کا یہ بڑی خطرناک چیز ہے بہت خطرناک چیز ہے کبھی کبھی تو یہ نشہ موت تک نہیں اترتا درہا حالے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ حال تھا کہ مہاجرین کسرت سے آئے کئی سو افراد مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتوے کی اجازت حضرت ابو وقر عمر اور علی رضی اللہ کو دی اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ کہی تین چار آدمی تھے اور وہاں مدینہ منورہ کے رہنے والے حضرت عبی ابن قاب رضی اللہ کو اجازت دی تھی فتوہ دینے کی اور ایک تابری کہتے ہیں کہ میں نے بیس مفتی دیکھے مدینہ منورہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے تھے اور ہر کوئی کہتا تھا کہ مسئلہ کسی اور سے پوچھ ہر کوئی کہتا تھا مسئلہ کسی اور سے درد دی خدا کا خوف تھا اور وہ کہتے تھے کہ اجراؤہم علی الفتیہ فتوہ دینے میں سب سے زیادہ جررت مند آدمی اقل لهم علما وہی ہے جس کا علم تھوڑا ہے کیونکہ وہ علم کو اللہ کی خشیت اور اللہ کے خوف کے ساتھ منسلک کرتے تھے کہ اللہ کا خوف ہو تو انسان اپنی زبان اول تو کھولتا نہیں اور کھولے بھی تو بہت مہتاد طریقے سے ایسے ایسے لوگ تھے اور ان کے فکریں اتنے مربوط ہوتے تھے کہ ایک لفظ مثلا اس فکرے سے نکال لیں تو دوسرا لفظ ڈالنا مشکل ہو جاتا اور اسی لیے وہ خدا سے ڈرتے تھے اور معاشرے میں بوجود فتووں کے اختلاف کے اسی وجہ سے وہ ٹوٹے نہیں ان کا یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی مسلک درست ہے اور یہ بھی درست ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت ابو طلح رضی اللہ جو ہیں وہ کہتے تھے شدید گرمی کی حالت میں برف نگل لینا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا فرماتے تھے یہ نہ کھانے میں آتی ہے نہ پینے میں آتی تو پینے کی چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے کھانے کی چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے یہ برف تو ایک اور ہی قسم ہے اس لیے اس کو کوئی نگل لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا بہنفس سے گزر گئی تھے خالص بے نفسی آگئی تھے خالصتا اللہ کے ساتھ محبت اور خوف آگیا تھا اسی لیے اس سمانے کی تاریخ اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں دو چیزیں کئی جگہ نظر آئیں گی ایک بات ہوئی ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا میں یہ کام کروں گا حالانکہ بوجود کہ تمہیں معلوم ہے تمہیں معلوم ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی اور اس کے بوجود تم سمجھتے ہو کہ میں اس کے برعکس کوئی اور دوسرا کام کروں گا حضرت سعید رضی اللہ کا اور اروع جو تھی یہ خاتون زمین پہ مسئلہ بن گیا تھا اور سعید رضی اللہ اشرہ مبشرہ میں وہ بالکل حق پہ تھے اور انہوں نے کہا اروع میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے فرماتے تھے جو کسی کی زمین غصب کر لے اسے سات زمین وں تک تسایا جائے گا اس کے سننے کے بوجود اس بننے کی زمین میں اپنی طرف کو کر لوں گا اور اسی کا اثر تھا کہ بنو میا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کئی جگہ یہ آیا ہے کہ وہ کہتے تھے جب کسی کو بدعا دینی ہوتی تھی تو کہتے تھے اللہ اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رکھے یہ ایسا شخص تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت طیبہ نے ان لوگوں کو بھی حق ہی پر ہوئی سچائی پر اتنا زیادہ اثر تھا کہ قیس بن عبادہ رحمت اللہ علیہ بڑے تابعین میں سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ آیا اور مجھے حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ اسے زیادہ کسی شخص کی محبت اور تلاش نہیں تھی میں نے ان کا نام سنا تھا تو غائبانہ طور پہ مجھے ان سے محبت ہو گئی اور قرآن جو ان کا پڑھنا تھا میں نے اتنا سنا کہ مجھے سب سے اچھے وہ لگنے لگے اور میں اس شوق میں مسجد نبوی میں پہلی صف میں جا کر کھڑا ہو گیا تو ایک آدمی کو میں نے دیکھا وہ تشریف لائے اور انہوں نے پہلی صف کو دیکھا اور انہوں نے اور پھر وہ خود اٹھے اور میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا بیٹے برا نہ منانا میں نے جو تمہیں پیچھے کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ سلم اپنی آخرے حیات میں یہ فرماتے تھے کہ تم میں جو سمجھدار لوگ ہیں وہ پہلی صف میں میرے پیچھے کھڑے گوا کریں تو میں نے پہلی صف میں دیکھا تو ایک تمہارا چہرہ ایسا تھا جو مجھے غیر معروف معلوم ہوا کہ میں دیکھا نہیں تھا کبھی اس لئے میں نے کہا کہ آپ کی جگہ کوئی اور اچھا سمجھدار آدمی آئے تو وہ مجھے دیکھے میں کیسے نماز پڑھاتا کوئی شور تو انسان یا اپنی جبلت کی اطاعت کرتا ہے اور یا پھر اپنے نفس کی اطاعت کرتا ہے اور اس کا ریپلیسمنٹ اور اس کو لانے کی دوسری چیز جو ان دونوں کو ختم کرتی ہے وہ اللہ کی محبت ہے اور اللہ کی محبت میں جب تک تعلق خدا کے ساتھ نہ رہے محبت بنتی نہیں یہ جو تعلق ہے اللہ سے اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ سے تعلق ایک ہی جذبہ یہ نہیں ہے کہ انسانوں کے ساتھ تعلق کوئی اور چیز ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کوئی اور چیز ہو پیاس لگتی ہے آدمی جتنا بھی کھانا کھالے پیاس نہیں بجتی اور بھوک لگتی ہے تو جتنا بھی پانی پیلے کم ہو جاتی ہے بھوک لیکن یہ کہ بھوک اپنی جگہ پہ پھر بھی قائم لہتی ہے اسی طرح تعلق تعلق کیفیت یہی اللہ کے ساتھ کام آتی ہے اور یہی انسانوں کے ساتھ کام آتی ہے یہ تعلق اگر مٹ جائے مر جائے ختم ہو جائے تو نہ پھر اللہ کے ساتھ کچھ واسطہ رہا نہ مخلوق خدا کے ساتھ کچھ واسطہ رہا یہ تعلق ایک ہی چیز جیسے سماعت ہے سننا ہے تلاوت سنے یا گانے سنے سننے کے لئے ایک ہی چیز مقرر ہوئی آنکھوں سے نہیں سن سکتے آنکھوں سے دیکھنا ہے تو ایک ہی چیز ہے یہی بسارت بیت اللہ کو دیکھنے بھی کام آتی ہے اور یہی بسارت دنیا کی تعلق اور تعلق میں مزہ اس پہ ہر آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ جہاں تعلق کا مزہ ختم ہوا انسان کی منزل بدل گئے یہ کیا حرکت یہ بے وفائی جب تک اس چیز سے مزے کا تعلق رہا اپنے نفس کا تعلق رہا وہ چیز درست ہے اور جب مزے کا تعلق ختم ہو گیا تو چیز غیر درست ہو گئی حالانکہ وہی چیز کام آئی تھی اس سے نفع اٹھانے کو اب بظاہر نفع چکے ختم ہو گیا اور نفع کیا ہے مزہ ہے کہ بچوں جیسی باتیں یہ وفاداری نہیں بہت سی حقائق آپ اس پر دیکھیں تو آپ کو نظر آئیں گے بہت سی مثالیں اس کی دی جا سکتی اس مزے ہی کی بات ہے کہ نماز میں جب تک جی لگتا رہا نماز پڑھ لی اور جس دن جی نہیں چاہا اس دن بچائے اس کے وفاداری کا ثبوت دیتا چکہ مزہ نہیں آرہ لہذا نماز ختم ہو گی حالانکہ اللہ تعالی تک اس کی بارگاہ میں رسائی اور اس تک پہنچنا یہ جتنی بھی صوفیہ کے مراقبات اور مراقبہ ذات تک پہنچ جائے کوئی آدمی سب خیالی نفع دیتے ہیں انسان کو ٹھیک رکھتے ہیں ان مراقبات کا بڑا اثر ہوتا ہے انسان پہ لیکن وہ انسٹنٹ چیز جو ہے وہ فوری طور پہ معصر چیز اللہ کے حضور میں یہ خیالی ہے اور نماز حقیقی ہے اللہ تعالی کا مخلوق کی طرف آنا سب سے بڑا نزول باری تعالی کا سے بڑے مراقبات بھی انسان کو خیالی طور پر لے جاتے ہیں لیکن حقیقت میں اللہ تک پہنچنا یہ بارگاہ میں پیش ہونا یہ نماز جب یا وہ کھڑا ہوتا تو اس وقت اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہوتا ہے سو اور ہزار اور کروڑوں مراقبوں سے وہ بات نہیں ہے جو نماز میں ہے کہ نماز اسے ڈائریک اللہ کی بارگاہ میں لے جاتی ہے اس کا اثر اتنا ہے اتنا زیادہ ہے کہ آپ دیکھیں بچے کھیلتے ہیں اور وہ مختلف طریقوں پہ اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں کبھی اپنے دوست کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ لیں گے کبھی انگلیاں انگلیوں میں ڈال لیں گے یہ عربوں کا ایک رواج تھا بچوں حضور صلی اللہ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی وضو کر کے گھر سے نکلے تو اپنی ہاتھ کی انگلیوں میں انگلیاں نہ ڈالے یعنی بچوں کی طرح یہ کھیل نہ کرے اور آپ نے فرمایا تم جانتے ہو جب تم گھر سے نکلتے ہو تو اس وقت بھی تم اللہ کی نظر میں اور نماز میں اتنا وسیلی دائرہ ہے اللہ کی حضوری کا حقیقی حضوری کا کہ منع فرما دیا کہ تم میں سے کوئی آدمی بھی اس طرح سے نہ کرے کہ وہ کھیل تماشے کی بات سوچنے کرنے لگے وہ اب بھی اللہ ہی کے حضور میں وہ جو وضو کر کے نکلا ہے وہ اب بھی اللہ کی بارگاہ میں حقیقی پیشی یہی ہے اسی لیے ہمارے لیے سمجھنا دشوار ہے ہم لوگوں کے لیے کہ کس طرح وہ کھڑے رہتے تھے تیر لگ رہے ہیں نماز سے نہیں ہٹ رہے وہ اللہ کا استہزار اور اس کے سامنے کھڑے ہونا یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ کبھی بالکل ادنا سی چیز پر غور کریں تو یہ جو لوگ چیف سے ملنے جاتے ہیں وزیر آزم سے صدر سے وہ اپنے گلے کو صاف کرنا اس مجلس میں بیٹھ کر یہ بے عدبی سمجھتے ہیں اپنے آپ پہ کنٹرول رکھتے ہیں کہ باہر جا کر گلے کو صاف کر لیں گے یا نہیں ایک ذرا سی آواز کیونکہ استہزار ہوتا ہے کہ میں کس مقام پر بیٹھا ہستا ہے لیکن پھر بھی محتاط طریقے پر پریشانی اور غصہ جتنا بھی آ جائے قابو میں رکھتا ہے باہر آکے چاہئے دس کالیاں نکالے کہ ان لوگوں کو کوئی کام ہی نہیں ہوتا مامول الرشید رات کو کہیں پڑھ رہے تھے بڑا پڑھنے لکھنے والا آدمی تھا بہت زیادہ ان سارے اباسی خلفہ میں اس سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی کوئی نہیں تھا محتضلی ہو گیا امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ کے لئے اسی نے سزا کا حکم دیا تھا بہت بہت تعلیم تھے اس قدر کے ایک امام حنیفہ رحمت اللہ کے حاصد تھے بغداد کروس کر کے آتا تھا ایک پل کو تو اس سے سارے علماء اور بڑے بڑے طلبہ گزرتے تھے تو مسلمانوں کا وہ سارا دور علم کا دور تھا ہر چیز ان کی علم کے ساتھ وابستہ تھی تو انہیں ابو حنیفہ رحمت اللہ ایسے حسد نے اس حد تک پہنچ آیا کہ ان کی کتاب اب بھی ظاہر ہے چھپی ہوئی ہے ہر جگہ ملتی ہے انہوں نے ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کے مضلق باب باندھا کہ ابو حنیفہ یہاں 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 حدیث کی مخالفت کرتا اور اپنے پاس سے فتوہ دیتا تو روز آتے تھے ایک پشتارہ کتابوں کا رکھتے تھے اور اس پل پہ بیٹھ کے ان اوراک کو دھونے لگتے تھے تو روشنائی گرتی تھی جا کے پانی میں اور پانی ذرا جیسے بھی سیاہ ہوتا تھا تو یہ مجنون ہو گئے مجنونوں والی یہ حرکت پاگلوں والی وہ روز کرتے رہے حتی کہ جو لوگ اہل علم گزرتے تھے وہ رکھ کے پوچھتے تھے کہ شیخ کیا ہو گیا آپ کو تو کہتے تھے کیا بتاؤں حدیث علم کیسے اٹھ گیا اور ابو حنیفہ امام حنیفہ رحمت اللہ علی کی فقہ اور حفظ رحمت اللہ علی کے قرات قسمیں کھاتے تھے وغداد والے کہ یہ اس پل سے پار نہیں جائی اور حفظ کی قرات پوری دنیا میں رائج نوے فیصد لوگ اسی کو پڑھتے ہیں امام حنیفہ رحمت اللہ کی فقہ اب تک غالب حسد میں ایسے ہی ہوتا خود محسود ہونا اللہ کا فضل ہے کبھی نہ ڈرے اس سے کہ کوئی حسد کرتا حسد ہوتا ہی اس وقت ہے جب اللہ کا انعام ہوتا ہے جب اللہ کا انعام ہے اللہ کی مہربانی ہے پیسہ مل گیا فلان فلان جس چیز پہ بھی اور دوسروں کو حسد ہے تو اس پہ ان کا جواب دینی کی بجائے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے رب آپ نے یہ مقام دیا ہے کہ لوگوں کو حسد ہونے لگ ہے اب اس کا کیا علاج کیا اللہ سے درخواست کرے کہ اللہ اس چیز کو واپس لے لے تو وہ یہ کرتے تھے ان جیسے اور بھی لوگ تھے ایک صاحب کو معمون نے دربار میں بلا لیا اور اس نے کہ شیخ میں نے سنا ہے کہ اب حنیفہ رحمت اللہ کے متعلق آپ یہ فرماتے ہیں کہاں اس حدیث میں مخالفت ہے یہ حدیث یہ حدیث یہ حدیث معمون نے جو شروع کیے اس کے جوابات دینے تو زہر کی نماز کا وقت ہو گیا آخر پہ کہاں کہ اگر مجھے آپ کے علم حدیث اور اس کا احترام نہ ہوتا تو میں ایسی سزا دیتا لوگ یاد رکھتے کہ امام صاحب رحمت اللہ کی مخالفت کتنی مہنگی پڑتی تو بہت بڑا لکھا تھا رات کو ضرورت پیش آگئی اس سے پانی پینے کی تو اس نے اپنے نوکر کو آواز دی غلام کو کہ پانی پلا وہ کہیں انگرا تھا اور معمول رشید کے پاس کچھ لوگ بیٹھے تھے اور انہیں بتا رہا تھا کوئی چیز علمی بحث تھی تو اس نے پانی تو دے دیا لیکن جاتے ہوئے وہ اتنی اونچی آواز سے بولا کہ صاف دوسرے کمرے میں سنائی دے رہی تھی اس نے کہا انہیں تو دن رات دوسروں کی غلامی کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں سوچتی نہ خود چین لیتے ہیں نہ ہمیں سونے دیتے تو معمول چپ ہو گیا سنا اس نے شرمندہ سا اور پھر کہنے جو انہوں نے میری تربیت کی ہے میں اس پہ پانی نہیں پھیر سکتا تو عام مجلس کا یہ حال ہے اللہ کے ہاں حضوری وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ تم میں سے جب کوئی آدمی نماز کے لیے جا رہا ہو تو اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں بچوں کی طرح داخل نہ کرے کہ وہ اب بھی اللہ ہی کی بارگاہ میں یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ نبوی مزاج کو سمجھنے میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اتنے زیادہ اتنے زیادہ ذہین تھے کہ عبی رضی اللہ انہوں کہتے تھے مجہ حضرت رضی اللہ انہوں نے خلافت میں کچھ چیزیں پیش آ رہی ہیں تو بیٹھو میرے پاس کچھ بات کرنی ہے یہاں تک کہ صبح صادق کا وقت قریب آ گیا تو میں نے ارس کیا کہ حضرت تحجد پڑھ لوں نماز پڑھ لوں تو فرمایا میں تو اب تک بھی نماز نہیں ہوں مطلب یہ کہ تم جو نماز پڑھ لے اٹھو گئے تو یہ خلافت کے مسئلے میں تم سے بات چیت کر رہا ہوں یہ میری نماز ہی ہے یہ مرات تھی اس لیے اللہ کی حضوری سب سے زیادہ اس نماز میں اور اللہ کا نزول بندوں کی طرف سب سے زیادہ قرآن میں نہ خدا اس سے اس مقام سے زیادہ قرب اس نے کسی کو دیا ہے اور نہ بندوں کو کوئی بھی عروج ملا ہے بجز اس نماز کے اس جیے صوفیہ میں دونوں مسلک ہوتے ہیں بعض لوگ مجذوب سالک ہوتے ہیں اور بعض سالک مجذوب ہوتے ہیں یہ دونوں استلاحات صوفیہ کیاں بہت ہیں کہ یہ سالک مجذوب تھا یا مجذوب سالک تھا مجذوب سالک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس پر تلاوت اتنا غلبہ پالے کہ اس تلاوت کے اثر سے نماز کے لئے آئے یہ جذب زیادہ ہوتا ہے اور جتنے بھی ہمارے بزرگ تھے ان میں سب سے زیادہ یہ مجذوب سالک کی کیفیت ان رائیپور کے حضرات میں تھی قرآن کریم کی تعلیم تلاوت حفظ اور سارا وقت قرآن پاک کا سنتے رہنا اور قرآن کے ساتھ تعلق اور اس کے مدارس کو قائم کرنا اور تجوید رائیپور کی خانقہ پہ ختم تھا اسی لیے یہ مجذوب سالک تھے یعنی اللہ کی طرف جذب بہت قوی اور شدید ہوتا اور دوسری استلاح جو صوفیہ استعمال کرتے ہیں وہ سالک مجذوب کی ہے کہ قرآن کی طرف اس کی نماز اسے لائے کہ وہ سالک ہوتا ہے نماز نوافل اور اس کی برکت سے پھر وہ قرآن کی طرف فابتہ ہیں دو ہی چیزیں بس آخر پہ پہ پہنچ کے یہ دو چیزیں رہ جاتی ہیں اور کچھ نہیں یہ جتنے ذکر اذکار ہیں ان سب کے آخر پہ پہ پہنچ کے انسان کی ترقی انہی دو چیزوں سے وابستہ ہے ایک قرآن پاک کی تلاوت اور ایک نماز اسی لیے اقابر صوفیہ وہاں پہنچ کے ذکر اذکار سارے بس کوئی ایک ذکر رکھ لیتے تھے اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے باقی سب کا سب قرب ان کا نماز اور تلاوت صحیح ہوتا کیونکہ یہ طریقہ سب سے زیادہ صحیح ہے اور جتنی نفسیاتی پیچیدگی آئیں جتنے نفسیاتی امراض ہیں اس کو ڈپریشن ہو گیا اس کو پتہ نہیں اور کیا کیا ہو گیا یہی ایک لفظ بہت ہی عام ہو گیا ان ساری چیزوں کا حل اگر کوئی کہے کہ اس وقت پوری امت میں جو مسئیبت آئی ہوئی ہے اس مسئیبت کی اصل اگر ہم لوگ اس کی تشخیص کریں تو صرف ایک ہی ہے اور لوگوں کا صوفی نہ ہو لوگوں کا تصوف میں نہ آنا لوگ جتنے اس کے مخالف ہیں وہ چاہے قیامت تک میں مخالف رہیں جب تک وہ حقیقی تصوف کی طرف نہیں آئیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کی نفسیاتی بیماریوں کا علاج ہو جائیں بے روزگاری ہے ایک مثال دیتے ہیں چیخنا ہے چلانا ہے بھوک ہے یہ ہے بلا شبہ یہ حقائق ہیں لیکن صبر کس دن کے لیے ہے صحیح راہ سے نہ ہٹنا کس دن کے لیے سچ بولنا کس دن کے لیے جھوٹ بول کے منصب اور عہدے کو لے لینا اس کا حرام ہونا کس دن اس کی سمجھ میں آئے گا سوفی کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہاری نفسیاتی بیماریاں ہیں اور ان نفسیاتی بیماریوں سے نکلو بہار آؤ تمہاری امیدوں کا مرکز اور خوف کا منتحہ اللہ کی ذات ہو اس کے علاوہ کوئی نہیں یہ سارے فتنے جو نظر آتے ہیں یہ صرف اس کی ایک اصل معلوم ہوتی ہے اور وہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق کا ختم کر دینا اور مخلوق خدا کے ساتھ بھی تعلق کا ختم کر دینا یہ اس تعلق کے ختم کرنے ہی کے سارے اثرات اللہ کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا خدا کا کوئی حق باقی نہیں اتنا دھنڈورہ اتنی زیادہ شہرت ہوئی کہ حقوق العباد اور انسانیت مر گئی ان کی اور انسان مر گیا اور یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا رنڈیوں کا ناچ نچاتے ہیں اور اس حرام پیسے پہ انسانوں کی خدمت ہو رہی ہے یہ ان کی اخلاقی حالت کہ انسانیت کا بت اتنا بڑا بن گیا ہے کہ اگر پچھلے زمانے ہوتے تو نبی کوئی آتا علیہ السلام اور اس بت کو توڑتا کہ انسان بلکل ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں انسان کے حقوق اللہ سے بھی بڑھ جائیں کبھی اس پہلو پہ غور کیا ہے کتنی کمزوری خدا وہ وہ کچھ بھی نہیں سوائے اپنی نفس کی پوجہ کے پیروی بھی نہیں پوجہ ہے پیروی اور پوجہ میں فرق ہے پیروی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہوتی ہے پوجہ نہیں ہوتی پوجہ اللہ کی ہوتی ہے اپنا نفس خدا بن جاتا ہے چونکہ میرے دماغ میں یہ آگیا ہے لہذا میں نے یہ کر کے رہنا ہے چاہے شریعت پابندی لگائے چاہے عقل پابندی لگائے چاہے عرف اور تہذیب کے خلاف جانا پڑے کوئی برواہ نہیں کر کے رہنا اور وہ اور عذاب خدا کا آئے نہ آئے تین عذاب کبھی غور کرو تو ضرور آ جاتی وہ آدمی اپنی شخصیت کو تباہ کرتا ہے اس میں جھوٹ آ جاتا ہے یہ اس کی نحوست جو شخص بھی انسانوں کی فلاہ و بہبود کا وہ راستہ اختیار کرتا ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اس شخص کی زندگی میں تین چیزیں نمائع ہو جاتی ایک اس کا جھوٹا ہو جانا ایک اس کا ظالم ہو جانا ظلم کرتا ہے چھوٹ بولتا ہے ظلم کرتا ہے اور تیسرے اس میں ام الامراز کبر آ جاتا ہے تکبر جو اس سالم کے دماغ میں آ گیا بس اسے کرنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے یہ چیزیں اتنی نمائع ہو جاتی ہیں کہ اخلاقیات میں ہیوان بن جاتا ہے اس لیے انسانوں کے حقوق یقیناً ہیں ہم خود اس کو کہتے رہتے ہیں لیکن اللہ کا کوئی حق نہیں ہے کسی نے عزمہ عبداللہ صاحب تھے رحمت اللہ علیہ خان کا سراجیہ میاں والی میں ان سے یہ کہا کہ حضرت کسی کی شکایت کی کہ حضرت فلان آدمی جو آپ کے ہاں آتا ہے اور ذکر اذکار کرتا ہے اسے آپ سمجھائیں کہ لوگوں کے بھی حقوق ہیں تو حضرت رحمت اللہ علیہ جانتے تھے کہ یہ جھوٹی شکایت تو انہوں نے کہ اللہ کا بھی کوئی حق ہے کہ کوئی نہیں وہ سمجھدار آدمی تھا چھپ ہو گیا اللہ کے حقوق کی کوئی پرواہ نہیں اس لیے کہ تعلق مزے سے ہے جب مزہ ختم ہو گیا ایک چیز میں متروک ہو گئی یادی نہیں آتی پھر تو یہ جتنے مجذوب سالک اور سالک مجذوب ہوتے ہیں آخر پہ پہ پہنچ کے دو ہی چیزیں رہ جاتی ہیں ایک خدا کی کتاب کی تلاوت اور ایک نماز بس یہ وہ سلوک ہے جس سے محمدی طریقے کے لوگوں نے اختیار کیا یہ جو کی بھی تم پیروی کرتے ہو شافی ابو حنیفہ احمد بن حنبل مالک راہ محمد اللہ جس کی بھی پیروی کرتے ہو تمہارے تمام مسائل کا حل کتاب اور سنت میں بس ذکر اذکار اس کے مختلف طریقے وہ سکھاتے رہے لیکن جو چیز انتہا تک پہنچانے والی تھی وہ ان مزوں کی کاٹ تھی ان مزوں کا اتنا دخل ہے اب کہ دین میں بھی مزے ڈھونڈتے ہیں ایک مرتبہ ملاد النبی کسی طرح منائیں گے پھر دوسری مرتبہ کسی طرح منائیں گے پھر سماع آ جائے گا پھر پدا نہیں کیا کیا چیزیں آ جائیں گی وہ بھی مزوں کے ساتھ وابستہ ہو گیا یعنی جب تک اس پہ عمل کرنے میں مزہ نہ آئے اس وقت تک دین بھی نہیں رہا اس کے لئے بھی چاہیے کہ کوئی عجیب و غریب حرکتیں ہوں کوئی ایسی چیز ہو جو چاہے شریعت اس سے منع کرتی ہو مگر میرا دل لگتا ہو اس میں تو لہٰذا وہ میرے لئے ذریعہ بن جائے گی خدا کی محبت کا یہ بہت بہت بڑی غلط فہمی ہے جو کوئی انسان سمجھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو ہی چیزوں پر رہتے تھے یا تو جب بھی کوئی بری خبر ملتی تھی جب بھی کوئی پریشان کن خبر ملتی تھی جب بھی کوئی غم اور دکھ کی خبر ملتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوری ری ایکشن میں کیا کرتے تھے نماز پڑھنے لگ جاتے تھے جب بھی کوئی خبر ملتی تھی دشمن نے فلان ہو گیا فلان ہو گیا کرز کا بوجھ ہو گیا کیا کرتے تھے نماز پڑھنے لگ جاتے تھے یہ پہلا فوری ری ایکشن تھا کہ نماز اللہ کے بارگاہ میں حضوری حاضری سب سے بڑی چیز جو بندے اور اللہ کے درمیان ہجاب کو ختم کرتی ہے یہ نماز اس سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے اب تک ہمیں تو پتا نہیں چلا کسی کو پتا چلے تو ضرور بتائے یار ہم بھی کریں اس نماز سے بڑی کوئی چیزی نہیں ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہجابات کو ختم کر دیتی جب پڑھتا ہے ایہ کا نعبد ہوا ایہ کا نستائین تو کس سے بات کر رہا ہوتا ہے اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو یہ مخاطب ہوتا ہے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہجابات کو ختم کرے ایسے ہی تو نہیں ان لوگوں کے انتقال نماز میں ہو جاتے تھے ایسے ہی تو نہیں ہے کہ یہ لوگ نماز نماز کو شروع کرنے میں بھی گھبراتے تھے کہ اب حاضری ہے حضرت زین اللہ عبیدین رحمت اللہ علیہ کی متعلق لکھا ہے کہ زین اللہ عبیدین رحمت اللہ علیہ کا رنگ اڑ جاتا تھا تو لوگوں نے کہا آپ نماز پڑھنے سے پہلے پیلے پڑھ جاتے ہیں تو انہوں نے کہا تم جانتے نہیں ہو کہاں جا رہا ہے وہ احساس کے ساتھ زندہ تھے کہ اللہ قادر مطلق ہے علم ہے میں اس کے سامنے جا رہا ہوں کیا بات کہنی ہے کس طرح کہنی ہے اس لیے یہ جو محمدی طریقے کے لوگ تھے بہت سے لوگ تھے حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اپنے متعلق کہتے تھے کہ ہم لوگ محمدی طریقے کے ہیں محمدی طریقے کا مطلب یہ تھا کہ عقیدے پر زور دیتے تھے کہ عقیدہ صحیح اہل السنہ کے مطابق ہونا چاہیے اس کے بعد وہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ بدعات میں نہیں پڑھنا چاہیے جو چیزیں کتاب و سنت سے ثابت ہیں بس کافی ہیں اور نفسیاتی علاج بیمار دنوں کا اس پہ سرات مستقیم حضرت نے ملفوزات کا مجموعہ ہے زور دست کتاب ناجنس کی صحبت سے منع کرتے تھے اچھا خاصا دین پہ چل رہا ہے حلال کا رزق ہے بس کافی ہے صحیح کام کرتا ہے بچوں کی تربیت تعلیم معاشی ذریعت میں مصروف ہے اب اس کو کس نے مد دیا ہے کہ جا کر کل وہ ولی عزو بللہ چوروں میں اور شرابیوں میں بیٹھنے لگے جو شخص اپنے ناجنس کی صحبت اختیار کرتا ہے انجام کار برباد ہوتا ہے کوئی بھی معروم نے مصروفی میں اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک کہانی لکھی ہے وہاں لکھا ہے کہ ایک مینڈک پانی سے باہر نکلا اور ایک پتھر پہ بیٹھ کے ٹرانے لگا اس کی آواز جب بلند ہوئی تو چوہے کو بہت اچھی آواز لگی اس نے کہا یہ کیا خدا کی مخلوق ہے اتنا اچھا گاتا ہے تو اس چوہے نے مینڈک سے کہا کہ تم اتنا اچھا گاتے ہو اور ایک دنیا ایک جہان گزر گیا میری تمہاری شناسائی نہیں ہوئی تم میرے دوست بن جاؤ تو اس نے دوستی اختیار کر لی پھر وہ محبت اور بڑھ گئی پھر اس نے کہا کہ ہم کیوں نہ ملنے کا ایک وقت مقرر کر لیں مجھے تمہارے بغیر چین نہیں آتا تو اس نے کہا چوہے تمہیں چین نہیں آتا محبت تو مجھے بھی ہے لیکن میرے لیے بڑا مشکل ہے میں مینڈک ہوں اچھلتا کودتا رہتا ہوں کبھی یہاں کبھی وہاں تم ایک جگہ بیٹھ جاؤ گے آکے مجھے پابند کر دوگے بڑا مشکل اس نے زیادہ زور دیا چوہے نے تو مینڈک نکاح چلو ایسے کرتے ہیں جب صبح ہوا کرے گی نا اور میں گانا گانا شروع کروں گا تو تم بھی اس وقت آ جائے کرو اور پھر ہمارے باقی دن اور رات بہت آرام سے گزریں گے آنا شروع کر دیا چوہے نے مینڈک کے ساتھ اس کی کچھ کچھ نبنے لگی پھر ایک دن ایسا آیا اس محبت میں کہ اس نے کہا کہ یار اتنی تھوڑی ملاقات کافی نہیں ہیں اس کی ڈیوریشن اور بڑھاؤ مینڈک نے کہا میں پہلے ہی تمہارا پابندوں اب اور اس کو بڑھا دوں تو میرے لئے یہ ممکن نہیں ہے میری جو زندگی ہے اس پر فرق پڑھتا ہے چوہے کا اسرار بڑھا تو آخر اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم ایک دوسرے سے تعلق کی کوئی علامت مقرر کریں چوہے نے کہا میں بار بار آتا ہوں اور تم ملتے ہی نہیں کئی بار دن میں جنگل میں ادھر سے گزرتا ہوں تو میں بلاتا ہوں تو میری آواز نہیں آتی اس نے کہا نہیں آتی اس نے کہا کوئی نہ کوئی چیز مقرر کرو تو اس نے تجویز دی کہ ایک دھاگہ باندھ لیتے ہیں اور وہ دھاگہ ایک تمہارے پاؤں میں باندھے مینڈک اور ایک میرے پنجے میں اس میں باندھ لیں تو جب بھی ضرورت محسوس ہوئی اس دھاگے کے ذریعے کھنچا اور جب کھنچ پڑی تو پتا چلا کہ یار میرا یاد کر رہا ہے تو ہم دونوں اکھٹے ہو جائیں مینڈک پہلے تو گھبر آیا پھر اس نے کہا اب جب بھی چوہے کو ضرورت پیش آتی تو وہ کھنچتا مینڈک ملنا چاہتا تو وہ کھنچتا دونوں سمجھ جاتے اور یہ خطرناک کھیل چلتا رہا موبائل اس سمانے میں ہوتا تو پھر آسانی ہو جاتی ایک دن چین گزر رہی تھی اس نے اس لمبے دھاگے کو دیکھا بڑی حیران ہوئی کہ اتنا لمبا دھاگہ دریا سے نکل رہا ہے جنگل کی طرف جا رہا ہے یہ ہے کیا چیز آئی کہاں سے تو اس چیل نے اڑتے ہوئے نیچے کو جھکی اور اس دھاگے کو اپنی چونچ سے اٹھا لیا اٹھا کر جو اڑی ہے تو ایک طرف مینڈک لٹا کر رہا ہے اور دوسری طرف چوہا تو جو لوگ دیکھتے تھے ہستے تھے بچوں کے لیے تو تماشا ہو گیا تالیاں پیٹھتے تھے تو کچھ اکھل مند تھے جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اپنے ناجنس کی صحبت میں رہنے کا یہی انجام ہوتا ہے اپنے لیول پہ رہے نا جو جگہ جگہ دوستیاں لگاتا ہے اور جگہ جگہ پھرتا ہے نا پھر اس کا یہی انجام ہوتا ہے اس لیے یہ دونوں چیزوں پہ جو کاری ضرب لگاتی ہے نفس انسانی پہ اور جبلت پہ یہ اللہ کی محبت ہے اور اللہ کی محبت میں سب سے بڑی چیزیں ہیں بس دو ہی ہیں یا خدا کی کتاب ہے اور یا یہ نماز ہے اسی لیے نماز میں ہجابات اٹھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھتے نہیں دو نمازیں پڑھتے تھے ہمیشہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ بھی صبح شام کی نماز اور شام کی نماز اثر کی ہوتی تھی یا مغرب کی اس پہ بہت سے محدثین نے چیزیں لکھی ہیں وہ ایک علمی بحث ہے لیکن جب میراج میں گئے ہیں اور روج ہوا ہے تو وہاں پر جو تحفہ ملا ہے اللہ کی طرف سے دو کی بجائے پانچ کر دی پچاس کر دی حقیقت میں تو پچاس ہوئی تھی نا پھر اسے کم کیا گیا حتیٰ کہ پانچ پہ پہنچ کے رکھ گئے جب کوئی آدمی کسی سے ملتا ہے دنیا میں تو وہ اپنی طرف سے بہترین تحفہ لے کر جاتا ہے کہ یہ چیز پیش کروں گا اپنے محبوب کو اللہ تعالی نے سب سے بہترین چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی وہ دو ہی تھی ایک یہ فرمایا کہ دیکھیں یہ نمازیں آج کے بعد اتنی پڑھی جائیں گی اور دوسرے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات تھی کہ آپ یہ لے جائیں اللہ نے براہ راست اس کا نزول فرمایا اسی لیے ان دونوں آیات کا اتنا بڑا مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم میں سے کوئی آدمی سونے سے پہلے ہی نے پڑھ لے کفت آؤ تو رات بھر کی عبادت کے لیے بس یہ پڑھ لینا کافی ہو جائے گا یہ کہ تحفہ آیا وہاں سے حسد موسیٰ علیہ السلام نے اسی بات پر عرض کیا کہ حضرت میری امت نے دو پڑھ کے نہیں دی یہ آپ کی پانچ کہاں سے پڑھے گی اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اسے کم کر دیں یہ ساری چیزیں اسی لیے اس لیے وصول الاللہ اللہ کی طرف جانا اور صبر جب بھی مصیبت غم تاری ہو جائے دکھ تاری ہو جائے اللہ نے کہا ہے سبر کرو اور نماز پڑھ مرآمین آسن اصلاحی بہت بڑے آدمی تھے بہت اچھے آدمی تھے بڑا پڑھا لکھا انہوں نے ان کے افکار بعض چیزیں اگرچہ اس میں ہیں ایسی لیکن مجموعی اعتبار سے وہ بڑے قابل قدر آدمی تھے ان کی تفسیر تدبر قرآن اگر کوئی آدمی پڑھے تو اگرچہ انہوں نے احادیث سے اعتنا نہیں کیا لیکن جو کچھ سوچ سمجھ کے وہ لکھتے رہے ہیں وہ ان کا بہترین دماغ کی ایک مثال ہے بہت سی جگہوں پہ انہوں نے ایسے ایسے اقدے کھولے ہیں جو کوئی نہیں کھول سکا پینتیس چالیس سال میں جا کر انہوں نے اپنی تفسیر مکمل کیا اور اللہ کا شکر ہے مکمل ہو گیا اور پھر وہ چھپی ہے بارہ جلدوں یا نو جلدوں میں بہرحال بہت اچھی چیز لیکن اسے پڑھنے اور سمجھنے کے لیے بھی ایک دماغ چاہیے ان کے جوان سال بیٹے وہ پائلٹ بن گئے اور کاہرہ میں سیدھا پی آئی اے کا تیارہ جا کر نوک اس کی دھنس گئی زمین سے ٹکرائی ائرپورٹ پہ اور جوان پائلٹ بیٹے کا انتقال ہو گئے مولانا کوئی تنی محبت تھی اپنے بیٹے سے گویا وہ دیوانے ہو گئے تو ان کی سوانے میں لکھا ہے کہ لوگ جب جاتے تھے ان سے تازیت کرنے اور بیٹے کی یاد آتی تھی تو اٹھ کر نماز پڑھنے لگتے بڑا قابل رشت کا مل ہے اللہ نے کہا ہے نا کہ صبر کرو اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو جب بھی تمہیں مشکلات پیش آ جائیں غصہ ہے حسد ہے کینہ ہے کرز کا بوجھ ہے کیا کیا مسئیبتیں دنیا میں آتی ہیں اللہ کہتا ہے صبر کرو اور نماز پڑھو تو اپنے بیٹے کی یاد آتی تھی اٹھ کے نماز پڑھنے لگتے تھے تو کسی نے کہا مولانا آپ اٹھ کے فوراں نفل پڑھنے لگ جاتے ہیں تو کہنے لگے اسی کے ذریعے صبر آئے گا اللہ نے یہ فرمایا امادی تمنا امادی جتنے عمالی اس دور جدید میں گمراہ پیدا ہوئے ہیں ان میں سے ایک گمراہ وہ بھی تھے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں ولی عزو بللہ اور بہرحال جو کچھ بھی خان کا مجیبیہ سے تعلق تھا ان کا مجیبیہ خان کا انڈیا میں ایک جگہ ہے وہاں ہے ندوہ والے بھی بہت سے حضرات عبداللہ باس ندوی رحمہ اللہ وغیرہ یہ سب ان سے منسلک رہے ہیں وہ کراچی آگئے تھے تمنا امادی صاحب انہوں نے کتابیں لکھی ہیں گمراہی پہ مشتمل ہیں لیکن جو لوگ ان کی نماز کو دیکھتے تھے کہتے تھے کہ جب وہ اللہ اکبر تکبیل تحریمہ کہتے تھے تو وہ لرزنے کامپنے لگ جاتے تھے اور آنسو آنکھوں سے گرنے لگ جاتے تھے اللہ کی حضوری اور استہزار اتنا زیادہ تھا اس لئے لوگ اسے معمولی چیز سمجھتے ہیں اور جتنے یہ اسلامی تحریک اور اسلامی انقلاب اور یہ اور وہ ہم لوگ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ نماز کا کیا حال ہے اگر اس کی نماز ناقص ہے نہ کچھ نہیں ہو سکتا کوئی سوالی پیدا نہیں ہوتا اسلام کا سب چھوٹ تجربہ کر کے دیکھ دیا سب چھوٹ اس لئے محمدی سلسلے کا جو سلوک ان حضرات نے خواجہ میردرد کو بھی تعلق تھا سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کا خاص طور پہ حضرت شابد القادر صاحب رائی پوری رحمت اللہ علیہ نے یہ حضرت خود سناتے تھے عزمہ ابو حسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے خود ارشاد فرماتے تھے ایک دن فرمایا اعتقاف میں اپنی مسجد کے متعلق رائی پوریلی میں نماز کے لئے تو مجھ سے فرمایا کہ یہ جگہ ہے جہاں پہ مجھے اجازت دی تھی حضرت میں تو ہم نے پوچھا حضرت کیا واقعہ ہوا تھا تو فرمایا کہ حضرت یہاں سے باہر تشریف لائے تھے نماز پڑھ کے ہم سب لوگ حاضر تھے تو میں نے جوتے سامنے رکھے پہنے اور فرمایا کہ علیمیہ تمہیں تمام سلسلوں کی اجازت دیتا ہوں اور خاص طور پر طریقہ محمدیہ کی یہ طریقہ محمدیہ تھا کیا بالکل سیدھا ساتھا کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنا کوئی مشکل پیش آ جائے نماز پڑھ لینا اور تلاوت قرآن اور قرآن کی تلاوت کا غلبہ اسی لئے آپ دیکھیں اصل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تجعل القرآن العظیم ربی قلبی و جلا ہمی و ذہا بغمی اور اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں دعا مانگتا ہوں کہ اللہ اس قرآن کی تلاوت کو میرے دل کی خوشی کا سبب بنا دے دل خوش ہو جائے دل کی خوشی سے زیادہ کیا چیز اسیز تجربہ ہوتا ہے دل کی خوشی کا روز ہوتا ہے آدمی تھکا ہارا کبھی اپنے دفتر سے آتا ہے بچے اپنے ملتے ہیں ایک ایسی خوشی ہوتی ہے سب تھکن اتر جاتی کبھی کھانا اچھا کھاتا ہے کہتا ہے کیا بات ہے یا اس کھانے کی کتنا اچھا ہے مختلف مواقع پیش آتے رہتے ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے کسی اچھی جیس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ قرآن کی تلاوت کو میرے دل کی خوشی بنا دے اور اللہ اس تلاوت کی وجہ سے میرے تفکرات زندگی کے دور ہو جائیں یعنی جتنا میں قرآن پڑھتا رہوں اتنی اتنی میری جو غم اور دکھ کی کیفیت ہے خدا دور ہوتی جائے اور اللہ جو دکھ اور غم ہیں وہ ختم ہو جائیں اس قرآن پاک کی تلاوت سے یہ تلاوت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری خوشیوں کا منبع اور مرکز یہ خدا کی کتاب بن جائے اس لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ اگر کئی شیخ نہ ملے کوئی صوفی نہ ملے اب تو صوفی آنکھیں بند کرنے پر پتا چلتے ہیں آنکھیں کھول کے صوفی نہیں ملتا آنکھیں بند کریں نا آدمی اچھی طرح پھر جنایت یاد آتے ہیں باعزید یاد آتے ہیں اپنے عقابر یاد آتے ہیں یہ صحیح صوفی تھے اور ان کی صوفی ہونے کی بہت بڑی چیز یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی آدمی کو دیکھو جب دنیا کی چیزوں سے اسے بے رغبتی ہو گئی ہے اس کا دل دنیا کی چیزوں میں نہیں ٹکتا تو پھر اس کے قریب چلے جاؤ اور علامت کیا بتائی آپ نے فرمایا تم دیکھو گے کہ اس کی زبان پر اللہ حکمت چاری کرے گا یہ مفتیوں کے مسائل نہیں ہیں نہ فقہ ہے نہ علم کلام ہے یہ بلکل ایک الگ چیز ہے فقہ اور علم کلام علم کلام کا تعلق جا کر جڑتا ہے عقیدے سے اور فقہ کا تعلق جا کر جڑتا ہے فقہ اصغر سے حلال اور حرام سے اور ایک ہے حکمت بالغہ عشاء اللہ صاحب رحمت اللہ اچھ اپنی کتاب کا نام رکھا ہے نا حجت اللہ البالغہ قل فللہ الحجت اللہ اللہ نے فرمایا انہیں کہہ کہ حجت اور دلیل پوری ہو گئی بس اس کے بعد کوئی دلیل نہیں اللہ کی کتاب سب سے بڑی دلیل ہے اللہ کے ہونے کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پہ ہونے کی یہ جو چیز ہے نا اس کا یہ پہلو عقیدہ اور اس کا یہ پہلو علم اس کا یہ پہلو عقیدہ اور اس کا یہ پہلو فقہ یہ دونوں سے ہٹ کے ایک اور چیز ایسے لوگوں کی زبان پہ جاری ہوتی ہے اور وہ حکمت ہے یہ حکمتِ الٰہیہ کسی کو مل جائے اور اس شخص کی باتوں میں حکمت کے چشمیں پھوٹ پڑیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب ہو جانا یہ حکم دی ہے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص چالیس دن تک اللہ کی عبادت کرتا رہے اور پاک کھانے کے علاوہ کچھ نہ کھائے اور وہ چالیس دن روزے رکھے تو تم دیکھو گے کہ اس شخص کی زبان پر اللہ نے حکمت کے چشمیں کھول دی حضرت شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ یہ کرتے تھے انتیس شعبان کو اکیس شعبان کو مسجد میں چلے جاتے تھے اور چالیس دن تک رمضان سمیت پوری اللہ کی عبادت اس چالیس کے عدد میں بھی ایک برکت ہے آپ دیکھیں عزت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا فتمم یقات ربی پروردگار نے اس کی ملاقات پوری کر دی کب تیس دن کے لئے بلایا تھا دس کا اضافہ کر دیا چالیس کر دی اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہر نبی کو نبوت چالیس میں برس کے بعد دی گئی ہے اور اسی لئے قرآن میں آتا ہے حتی اذا بلغ اربعین سنہ یہاں تک کہ اس کی عمر چالیس برس کی ہو جاتی ہے تو پھر وہ ہم سے دعا مانگتا ہے یہ دعا ہمیشہ نماز کے آخر پہ مانگتے رہنا چاہیے جب عمر چالیس برس ہو جائے نا تو اس کے بعد وہ دعا ہمیشہ سورہ زخرف میں آتی ہے چھبیسویں پارے میں ربِ عزینی ان نشکر نعمت قلطی ان عمت علیہ اے پروردگار مجھے توفیق دے تیرے تمام ان عنامات کا شکر ادا کرتا ہوں جو تُو نے مجھنا لائق پہ کی اور اللہ جو تُو نے میرے والدین پر اپنا کرم فرمایا تھا اللہ اس کا بھی شکریہ میں ادا کرتا ہوں وَأَنْ عَامَلَ سَالِحًا اور اللہ میں نیک کام کرتا ہوں اور پھر تَرْضَعُوا اللہ تُو اس سے راضی ہو جائے اللہ کی رضا ایسی چیز ہے کہ اس کے ہمپلہ اس کے برابر کوئی چیز نہیں وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے مقابلے کی کوئی چیز نہیں ہے تمام عبادت کی انتہا اللہ کی رضا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ نے اسی لفظ کو استعمال کی اور اسی میں بس لحلیفی ذریعتی اور اللہ میری اولاد کو بھی اچھا کر دی اِنِّي تُبْتُوِلَئِ کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں اللہ تیرے سامنے سر جھکانے والا اِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور اللہ میں مسلمان یہ ساری دعائیں ایک ایک ہیرہ جڑ دیا ہے کہ جب وہ چالیس سال کے عمر میں پہنچتا ہے تو وہ مجھ سے یہ مانگتا ہے ہمیشہ اسے نماز کے آخر پہ سلام سے پہلے پڑھتے رہنا چاہیے تو اس لیے صوفی آنکھیں بند کرنے سے نظر آتے ہیں جنائد بغدادی تھے شیخ عبدالقادر چیلانی تھے بابا فرید الدین مسعود تھے رحمہ اللہ اب آنکھیں کھولو تو جو خود دنیا کمانے کے چکر میں ہے یہ دوسروں کو خدا تک پہنچا رہا ہے سبحان اللہ تصوف کے نام پر سب جہالت ہے جسے بنیادی چیزیں نہیں پتا سلوک کی اور تصوف کی اس کی وہ بھی شیخ وقت بنا ہوئے حیران ہوتے ہیں کہ خود بھی گمراہ ہے اپنے ساتھ چلنے والوں کو بھی گمراہ کر کوئی نہ ملے تو یہ اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے جو اسے کہیں نہ کہیں پہنچائی کہ چھوڑے گا فلا اور اچھائی کہ نماز کو بہتر بنائے اور قرآن کریم کی تلاوت کرے تھوڑی کرے لیکن سوچ سمجھ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے تھے وہ کرنا چاہیے حدیث میں آتا ہے کئی مرتبہ تحجت کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبانی جب قرآن پڑھتے تھے تو کوئی آیت کریمہ جس میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہوتا تھا اللہ کے انعامات کا ذکر ہوتا تھا اس پہ شکر ادا نہ کریں اور کوئی آیت ایسی نہیں گزرتی تھی جس میں اللہ کے جلال اور خوف کا ذکر ہو اور وہاں پہنچ کر اللہ کی پناہ نہ مانگے استغفار نہ کریں ہارے حضور گو میں شاہد الرحیم صابر آئی پوری رحمت اللہ کی حالت یہی تھی قرآن کریم کی تلاوت سنتے رہتے تھے اور جہاں آئیت آئی جس میں اللہ کا جلال کا ذکر ہے رو پڑھتے تھے سجدہ کرتے تھے اللہ کو کہ اللہ تیرے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں اور جہاں خوشی کیا ذکر آیا اللہ کے انعامات کا خوش ہوتے تھے ہستے تھے کہ دیکھو اللہ کا کیا ہے انعام یہ حالت تاری ہونی چاہیے جہاں اللہ کی شکر کی کیفیت ہے شکر کریں جہاں اللہ سے پناہ مانگنے کی بات ہے پناہ مانگیں جہاں جہنم میں اس پہ پناہ مانگیں دو چار آیات ایک رکو پڑھا غور کیا اللہ کا شکر کرے اور اللہ سے معافی مانگیں اور نماز ٹھیک کریں یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی طرف لے جانے میں سنت کے مطابق ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو کتاب السنت سے خود ثابت جس کے لئے دلیل کی بھی ضرورت نہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رات بھر اللہ کے حضور میں کھڑے رہیے اچھا تھوڑا سا وقت کم کر لیجئے سونے کو دے دیجئے اچھا آپ آدھی رات کو کھڑے رہے ہیں اچھا اس سے بھی کم کر دیں وَرَتِّنِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ اور رات کو تلاوت کریں وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا اور جو آپ کے مخالفین ہیں ان کو بہت مناسب طریقے پہ بڑھتا دیں پرواہ نہ کریں چپ رہیں وَتَبَتِّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا اور اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ رکھیں تنہائی کا ڈھونڈنا اس لیے نہیں ہے کہ مزوں کی تکمیل کی جائے تنہائی کا ڈھونڈنا اس لیے ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا جائے تنہائی اور تعطل میں فرق ہے تنہا ہو جانا کسی سے نہ ملنا اگر اس سے مراد زندگی کا ساکت کرنا ہے تو غلط بات ہے سب سے ملے اور جو وقت باقی بچ جاتا ہے اس میں اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کریں یہ تنہائی مطلوب ہے خود شریعت میں بھی اسی لیے اس جدیدیت نے وہ تباہی مچائی ہے یہ سیلاب اتنی بری طرح آیا ہے کہ اب ہمارے ہاں تنہائی جو مطلوب ہے اور ہر حال میں لوگوں سے کٹ جانا جو مطلوب ہے وہ مزوں کے لیے ہے اللہ کے لیے نہیں ایک ہی ڈرائنگ روم میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے اور اس کے ذریعے گفتگو ہو رہی ہے یا اللہ کیا مصیبت ہے وہ بھی چپے ہیں یہ بھی چپے ہیں اور اس کے ذریعے وہ ایک دوسری کو میسیجنگ کر رہے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہو کیا رہا ہے یہ تنہائیاں ان کاموں کے لیے بطلوب بن گئی ہیں اس جدیدیت کا سب سے بڑا عذاب یہ آیا ہے کہ جتنے دیندار لوگ ہیں اس زمانے کے جتنے یہ گمرائن سب کو دیکھو یہ اس مادرن دور کے مطابق دین کو کاٹ رہیں کہ کسی طرح خدا کا یہ دین اس میں قطر بیونت کریں اس کو کاٹیں اس کو ڈھالیں جدید سانچے میں کہ جو مادرن ازم ہے وہ اس دین کو قبول کر لیں الٹی مت ہے بھی تم ان لوگوں کو سمجھاؤ کہ خدا کے دین پر آؤ اصل یہ ہے جو نہیں آتا ہم اس کے لیے دین میں ترمیم نہیں کر سکتے یہ جتنے گمرائن آج کل کی جتنی گمرائیں ہیں ان سب میں یہ وصف مشترک یہ کامن چیز آپ ذرا غور کریں کہ دین میں ہر دن نئی کینچی چلاو اور جو مادرن ازم کہتا ہے اس کے مطابق دین جو مادرن ازم کہتا ہے اس کے مطابق دین سہلاب ہے جم کے کھڑا نہیں ہونا کہتے ہیں ہمیں اپنے ساتھ بہا کر لے جاؤ ہم تمہاری رو میں ہیں اسی پانی میں ہم بھی بہہ رہے ہیں ہمیں بہا لو ہم کھڑا ہونا نہیں جانتے کدھر گئے وہ خدا کے بندے جو جم کے کھڑے ہوتے تھے کہتے تھے یہ یار جو چیز ہے نا یہ خدا کے دین میں نہیں ہے دین کو مت استعمال کرو گناہ ہے گناہ سمجھ کے اللہ سے توبہ کرو وہ ایک الگ بات ہے مگر یہ نہ کرو کہ خدا کے دین کو ہی تبدیل کر دو ان میں سب سے بڑا گروہ اب اگر دیکھنا ہو تو یہ اسلامی نزیاتی کونسل ہے اکثر و بیشتر گمراہوں کو انہوں نے جمع کر لیا جو دین کو ادھر سے کاٹیں گے ادھر سے کاٹیں گے پچھلے بھی مشرف نے بھی ایسے ہی کیا تھا اس نے وہ لوگ جمع کر دیئے تھے کہ قرآن جس چیز کو کہتا ہے وہ بھی ختم اللہ تعالی نے فرمایا کہ یا تربستہ بے انفس ہنہ عورتیں اپنے آپ کو نکاح سے باز رکھیں نکاح نہیں کریں گی ان انحالتوں میں شعور کا انتقال ہو گیا مثلا اللہ تعالی نے فرمایا کہ اربع تاشوریم و اشرہ چار مہینے دس دن تک عورت عدد گزارے گی یہ گمراہ جو مل بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ چار مہینے دس دن کا آخر مقصد کیا ہے اچھا مقصد یہ ہے کہ یہ اتمنان ہو جائے کہ خاتون کے ہاں بچے کی ولادت نہیں ہے انہوں نے کہا مشینے آگئی ہیں نہیں نہیں اب اس پہ چیک کر آ لو تو اگر شعور کا انتقال صبح ہوئے تو شام کو دوسرا نکاح کر لیں اللہ نے چار مہینے دس دن کا آتا ہے نہ وہ نو ہو سکتے ہیں نہ وہ گیارہ ہو سکتے ہیں اللہ نے جو بات کہہ دی ختم ہو گئی اب یہ تجدید آئی کہ انہوں نے کہا مشینے ہیں چیک کر دیں گی ڈاکٹر لی ڈاکٹر اجازت دے دے بس ختم ہوئی بات یعنی اس عورت کے احساسات اس کے جذبات چار مہینے دس دن تک ایک بڑا پہلو ہے جسے اللہ ہی جانتا ہے کہ اتنی مدت میں کچھ نہ کچھ ریکاوری ہو جائے گی دل کو اگر شعور سے محبت ہے تو اتنی مدت میں وہ محبت کا عکس کچھ دھیما پڑے گا اتنی مدت کے بعد اگر وہ نکاح کر لے تو اس کے لیے مناسب ہے اب اللہ کی بات اپنی جگہ پر رہ گئی وہ ہفتے بعد شادی کرنا چاہے دو ہفتے بعد شادی کرنا چاہے اور میڈیا اس سے بھی بتر کردار ادا کر رہا ہے کہ ولی عزو باللہ ولی عزو باللہ یہ باتیں ہم تک پہنچتی ہیں اتنی کسرت سے کہ اتنے لوگ جھوٹ نہیں بولا کرتے کہ دو دو بچوں کی ماں اب عشق اور محبت مگرفتار ہو رہی ہیں یہ سبحان اللہ بھلا بتاؤ اور اسے دین کے مطابق پھر کرنا ہے دین کے مطابق کرنا ہے اس دین کی ضرورت ہی کیا ہے یار آپ کو جان چھوڑو اس کی سیدھی طرح قوم نہیں مانتے بھر جان چھوٹی اس کی مصیبت ہی کیا ہے کہ اس دین کو بھی نبھانا اے خاتون آئیں تشریف لائیں تو ان کا لباس دیکھ کے بھی شرم آتی تھی کہ انہیں دین سے بہت محبت تھی کس مدرسے میں کتنا چندہ دیا صدقے کے پیسے دیا یہاں بھی تشریف آوری ہوئی تو کہنے لگیں کہ اتنے فلان سے بات کی فلان سے بات کی فلانے یہ کا فلانے یہ کا ہمیں ایسے ہی ہوا ہم نے کہا آپ شادی شدہ ہیں کہنے لگی جی میرے ماشاءاللہ سے تین بچے ہیں ہم نے کہا تو اپنے اپنے شوہر سے نہیں یہ سارے میرے یونیورسٹی کے فرینڈز تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں میرے باتیں کرنے پر میں نے کہا نہیں یہ تو آپ کے شوہر کا ہے اعتراض کریں تو وہ کریں مجھے اس سے کیا تو فرمانے لگیں بلکل جیسے بھائیوں سے کوئی آدمی بات کرتا ہے تو یہ میرے یونیورسٹی فرینڈز ہیں میرے بھائی ہیں میں ان سے ہمیشہ باتیں کرتی رہتی ہوں تو میرا شوہر کبھی کبھی ناراض ہوتا ہے لیکن اب وہ ٹھیک ہو گیا تو میں نے ان سے بڑے میں نے کہا بی بی اس دین کی ضرورت ہی کیا ہے جو دین اتنی پابندیاں لگائے کہ فقہہ اس پہ بحث کریں کہ عورت کی آواز پردہ ہے یا نہیں ہے غیر سنے گا یا نہیں سنے گا تو اس دین کی ضرورت ہی کیا ہے ہم اس کی جان کیوں نہ چھوڑ دیں ہم صاف کہیں کہ ہمارا اس مذہب اور دین سے کوئی واسطہ نہیں بجائے اس کے دین میں اب گنجائشیں پیدا کرو یہ بھی گنجائش یہ بھی گنجائش یہ سارا مارڈرنزم ہے جو اپنے آپ کو مسلط کر رہا ہے بجائے اس کے کہ ان کی میں تبدیلی واقعہ ہو خدا کے دین کو بدل دو ہے کوئی تک عجیب بات اپنی ماں سے محبت نہ ہو اور باپ سے اسرار کرے کہ بعد دوسری شادی کر لیں یہی چیزیں ہیں یہ حال تو اس لیے جتنی نفسیاتی بیماریاں انسانوں میں پیدا ہوتی ہیں گفتگو اللہ کے ان بندوں کا قرب جن پہ خدا نے حکمت ظاہر کی ان سے گفتگو ان سے مشورہ ان کے ساتھ رہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے قریب ہو جاؤ اس لیے کہ تم جان لو کہ اللہ نے اس کی زبان پر حکمت کے چشمیں جالی کر دی اس لیے قرآن کہتا ہے ہمیں یوت الحکمہ اور جسے اللہ نے حکمت انعائد کی فقد اوطیا خیرن کثیرہ اللہ نے اسے بہت بہت خیر انعائد فرمائی حضرت لکمان ان کی نبوت میں اختلاف ہے علیہ السلام مگر اللہ نے جہاں حد درجہ ان کی تعریف فرمائی ہے اللہ نے فرمایا کہ ولقد آتینا لکمان الحکمہ اور ہم نے لکمان کو حکمت دی تھی جتنے شریعت کے احکامات تھے جتنی شریعت متحرہ ہے کوئی چیز نہیں تھی جس کی حکمت جس کا پوزیٹیو پہلو جس کے متعلق گفتگو کرنا یہ جو صوفی ہوتا ہے یہ جو حکیم ہوتا ہے یہ جو حکمت خدا نے جس پہ کھولی ہوتی ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی جس پہ لوگوں کے دل کو مطمئن نہ کر سکے یہ بنیادی فرق ہے مناظرے اور حکمت میں کہ مناظرے میں دوسری کی زبان بند کرنے کی فکر ہوتی ہے اور صوفی حکیم وہ کشش کرتا ہے کہ اس کا دل مطمئن ہو جائے خدا کے دین پہ جم جائے یہ چیزیں ہوتی ہیں اس لیے اللہ کا ذکر ہے پھر اور اللہ کے ذکر میں یہ محمدی سلسلے کے وزرگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پھر دیکھو کتاب و سنت کو سب سے اچھا ذکر کون سا ہے وہ کہتے ہیں کوئی کلمہ چن لو لیکن اللہ کا وہ ذکر تمہاری زندگی میں غالب رہنا چاہیے کوئی صوفی نہیں ملا اسے کوئی ایسا آدمی نہیں ملا پرواہ نہیں وہ اپنے آپ کو اس میار پہ لے آئے کہ اپنی نماز کو بہتر سے بہتر بنانا ہے اللہ کی پاک کتاب کی تلاوت کرنی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنی ہے کمال کی بات ان محمدیوں نے کہی یہ شاہ عبدالقادر صاحب محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک جگہ کمال کی بات انہوں نے کہا کہ تلاوت کرے اس تصور کے ساتھ کہ جس طرح میں اپنے استاد کو سبق سناتا تھا کہ میں پڑھ رہا ہوں ٹھیک یا غلط اب اس سے اٹھ کر یہ تصور کرے کہ میں اللہ کو سنا رہا ہوں اور اللہ میری اس باق کلام کو سن رہا ہے انہوں نے کہا جب بھی تلاوت کرے یہ سوچے کہ میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں پہلے استاد سنتے تھے غلط صحیح کچھ بتاتے تھے اب اللہ سن رہا ہے اور اس سے بھی بڑا درجہ اس سے بھی بڑا درجہ یہ ان رائے پوروالوں کو حاصل تھا یہ نہیں ہے کہ اس لیے تعریف کر رہے ہیں کہ سلسلہ اور یہ ہو یہ نہیں ہے انصاف کی بات کرنی چیئے اللہ نے فرمایا اللہ تقولو علی اللہ الا الحق اور اللہ کے معاملے میں سچی بات کے علاوہ کچھ نہ کہنا یہ آلہ بس اس کے بعد کوئی مقام اور نہیں ہے انہوں نے کہا قرآن پاک کی تلاوت اس طرح کرے کہ اللہ خود اس کے وجود سے پڑھ رہا ہے سمجھنا بھی دشوار ہے اس مقام تک پہنچنا تو دور کی بات ہے انہوں نے کہا بلکل ایسے سمجھے جیسے اس درخت سے موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی تھی کہ انہ نہیں ان اللہ میں اللہ ہوں تو درخت بظاہر تھا لیکن حقیقت میں آواز عالم غیب کی تھی اس طرح پڑھے کہ اس کا جسم پورے کا پورا اس رنگ میں ڈھنگ جائے کہ اللہ میرا جسم پوری زبان بن گیا ہے اور میرا جسم پوری زبان بن کے اللہ اس کو اپنے کلام کو خود پڑھ رہا مگر یہ مقام ایسا ہے کہ یہاں پہنچ کے پھر انسان چپ ہو جاتا ہے بس پھر چپی رہتی ہے قرآن نماز کا اچھا ہونہ اور ایک چیز اور تیسری چیز اللہ کا ذکر اللہ کی ذکر میں کوئی جملہ سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العزیم اسے پڑھتا ہے وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَهِنَ تَقُومُ اور جب تم کھڑے ہو تو سبحان اللہ کی تعریف کرو ایسی جس میں حمد اور تسبیح دونوں میں لیوئے ہیں کھڑے ہو بیٹھے ہوئے سے اٹھو لیٹے ہوئے سوئے ہوئے اٹھے تو پہلا جملہ سبحان اللہ و بحمدہی کسی بھی مقام پہ زندگی کے کوئی ایک جملہ خدا کے ذکر میں سے چنجھ لے سارے تو پڑھنا بڑا دشوار ہے اس لیے خدا کی یاد شیخ اگر اتنا قوی ہو نا خود تو اس کی روحانیت سے بھی بات بنتی ہے اس کی تلقین سے بھی بات بنتی ہے مگر اب وہ لوگ کان حضرت شیخ نے لکھا معذر کریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ بہت زیادہ سیاسی سفر اور کانگریس اور مسلم لیگ اور سیاسی جمیلے تو ایک دن میں نے تنہائی میں عرض کیا کہ حضرت وہ جس کام پہ آپ کو از گنگوی رحمت اللہ علیہ لگا کے گئے تھے تذکیہ اور احسان مراد تھی اللہ اللہ اور ذکر اس کی طرف بھی آپ کی توجہ ہے یا نہیں تو حضرت رحمت اللہ چھپ ہو گئے اور پھر اس کے بعد جب بھی آئے سفر سے کبھی بھی آئے میرے پاس تو دو چار خط نکال کر دکھائے کہ کسی مرید نے لکھا ہے کہ میں اسی ہزار مرتبہ اللہ کو یاد کرتا ہوں ایک لاکھ مرتبہ درود شریف پڑتا ہوں یہ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں ہر مرتبہ مجھے دکھاتے رہے مطلب یہ تھا کہ تمہارے سوال کا جواب ہے کہ لوگ اللہ اللہ کرنے والے بھی ہیں اس لیے اللہ کا ذکر بہت سی چیز ہیں جو چیز کتاب و سنت سے بس کسی چکر میں نہ پڑے یہ تیسری چیز ہے چکر سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی نہیں ملتا نا دل نہیں لگتا کہیں بھی نہ سئی نماز کو بہتر کرنا قرآن کی تلاوت جہاں سجدے جہاں اللہ کا جلال اس کا روب جہنم رو دینا اللہ سے پناہ مانگنا اور جہاں خوشی اور جنت اور ان چیزوں کا ذکر اللہ سے تمنا کا اظہار کہ اللہ میں یہ بھی چاہتا ایسے گمراہ صوفی ہمارے زمانے میں ہو گئے ہیں کہ ان گمراہوں کو اگر کوئی نہیں جانتا تو اسے تصوف کی ہوا بھی نہیں لگی ایسے بدوقت ہیں ان کے بالے میں آدمی کیا گالی دے انہیں جو کہتے ہیں ہمیں جنت کی پرواہ نہیں جہنم کا خوف نہیں ہمیں تو اللہ چاہیے ہے سبحان اللہ تم ایک بڑی گاڑی کے بغیر نہیں رہ سکتے اور تمہارے مرید دنیا کمانے کا طریقہ تم نے بنا رکھا ہے اور تمہیں جنت بھی نہیں چاہیے اور تمہیں جہنم سے پناہ بھی نہیں چاہیے کیا بات ہے بینیازی ولی عزو بللہ فیصلہ بات کے ایک آدمی بڑا نارے بڑی پبلک نے شور مچایا اس پہ کہ اللہ اللہ شیخ اس مقام کیا ہے کہ فرمایا جنت اور جہنم سے بھی گزرو اور اللہ تک پہنچو حبت وقت شرم نہیں آتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو مانگ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں تم اس سے بھی یعنی مطلب یہ ہے کہ نبوت کوئی چیز نہیں سب کمرہی کی بات ہے تیسرا کام نماز اور تلاوت کے بعد بس اللہ کا ذکر کوئی جملہ چنی سب سے اچھا جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم افصل ذکر سب سے اچھا ذکر لا الہ الا اللہ پس کلمہ تیبہ کو پڑھتا رہے سو دس بیس پچاس سو کے بعد پھر محمد رسول اللہ بھی کہے یہ پڑھتا رہے اللہ کا شکر ہے ہمارے زمانے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو دس دس ہزار مرتبہ روزانہ کلمہ ایتیبہ پڑھتے ہیں یہ وہ حکمت تھی کہ حضرت رائی پوری رحمت اللہ علیہ سب کو ایک جیسا سلوک تینی کرواتے تھے کسی کو کوئی کسی کو کچھ کسی کو کچھ ایک آدمی حاضر ہوا ہے ایک صاحب اور ارز کیا کہ حضرت یہ حضرت نے فرمایا یقین کی قیفیت کا کیا حال ہے اس کا حضرت علمدللہ یقین تو بالکل موجود ہے فرمایا کوئی ذکر کی ضرورتنی نماز پڑھا کرو اور تلاوت کیا کرو بس تمہاری ترقیسی میں یہ وہ چیز کہ ذکر میں کوئی جملہ لا الہ الا اللہ بس پڑھتا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ مقرر فرمایا تھا دس ہزار کہ دس ہزار مرتبہ روزانہ کلمہ تیوا پڑھو بہت بس اللہ ہی کی توفیق ہے جسے ملے مگر اب بھی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ دس ہزار مرتبہ پڑھتے ہیں اب جی چاہتا ہے اسے پندرہ کر دیں بیس کر دیں ہم نے کہا نہیں بس یہ کافی ہے حضرت نے حضرت نے ایک چیز مقرر فرما دی تھی بس ٹھیک اور چوتھی چیز وہ کہ جس شخص کو دنیا سے بے رغبتی ہو ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہو دنیا ایک جملے میں سمجھنی چاہیے کہ دنیا جس کی ضرورت ہو منزل نہ ہو بس یہ جتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ کو یاد کرنے والے دنیا پیسہ مال گاڑی سب چیزیں ضرورت کے درجے میں رہتی ہیں مطلوب نہیں ہوتی جب کسی شخص میں ایسی چیز آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُلقِعَا الْحِكْمَةِ اللہ کی طرف سے حکمت اس کو دی جاتی ہے اس کی گفتگو اتنی پرتاثیر پرمغز ہوتی ہے فرمایا اس کے قریب چلے جانا یہ چوتھی چیز کہ اگر اپنے زمانے میں کچھ لوگ ایسے مل جائیں تو ان کی قربت اور پانچویں چیز حلال کا رزق بس یہ کافی ہے رزقِ حلال سے جو برکات آتی ہیں اور وہ آدمی مر جاتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا اور کبھی پتہ بھی اسے چلتا ہے لیکن اس کی اگلی نسلیں جو اس رزقِ حلال کی برکات پاتی ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے حلال کا رزق اپنی اولاد کو کھلانا خود کھانا یہ خدا کے بہت بڑے انعامات میں سے ہے کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے یہ رزقِ حلال جو ہے اس سے پلے ہوئے اور اس کے بڑھے ہوئے لوگ امتوں کی تقدیریں بدل دیتے ہیں قوم کی تقدیر بدل دیتے ہیں اس لیے کہ اس پاک خوراک سے پاک خون پیدا ہوتا ہے اس پاک خون نے سارے جسم میں دوڑنا ہے نتیجہ یہ کہ وہ حلال کا رزق اس کی اولاد کی اس کی صحیح چیز کی طرف رہنمائی کرے گا کتنے ہی لوگ دیکھیں نماز نہیں روزہ نہیں لیکن رزق میں صحیح احتمام کہ ایک پائی حرام کی میرے رزق میں شامل نہ ہو اللہ نے اس کا کریڈٹ انہیں دیا یہ نہیں ہے کہ خدا نے چھوڑ دی وہ ان کی کوتاہیوں سمیت اللہ نے حلال کا جو رزق تھا اس میں ایسی برکت دی کہ جب ان کے گرد و پیش کی پوری سوسائٹی حرام میں مبتلا تھی اس کو ایک چیز نے باندھے رکھار وہ حلال کا رزق ہے یہ خود سوچتا ہے کہ یا اللہ اتنی بےہودہ فضاء میں میں کیسے محفوظ رہا پتا چلا حلال کا رزق ہے جس نے تمہیں باندھ دیا اسے خود پتا نہیں چلتا یہ بڑی حکمت کی بات کوئی بھی حرام کے قریب نہ جائے اولاد کو بھی خود بھی حلال کا رزق نہیں شیخ کوئی نہیں جی چاہتی طبیعت طبیعت نہیں چاہتی بیعت کرے کوئی ملتا بھی نہیں ہے ٹھیک لیکن اس کا کوئی متبادل بھی تو ہوگا یہ متبادل ہے نماز کو صحیح کرنا نفل پڑھنا خدا کے سامنے پیش کرنا جتنی جتنی خدا کی حضوریاں ہیں سب خیالیاں ہیں حقیقی چیز جو اللہ کے سامنے بندے کو کھڑا کرتی ہے وہ نماز سے سارے ہجابات آہستہ آہستہ دور ہوتے ہیں آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہیں نماز میں ترقی چاہیے اور پھر تلاوت میں اور تلاوت کو وہ عرض کی ہے کہ ایسے کرنا چاہیے پھر اللہ کا ذکر ہے پھر رزق حلال ہے اور ان چاروں چیزوں کے بعد پھر کسی ایسے اچھے آدمی کی صحبت ہے جس پہ اللہ نے زہد کی وجہ سے حکمت کے دروازے کھول دیئے ہوں اور سمجھ آتا ہو کہ اس شخص پر اللہ نے خاص کرم فرمایا ہے کہ دین کی جتنی بھی توجیہات اور جتنی بھی چیزیں ہیں خدا نے اس شخص کو بتا کیا اللہ کے عالی عمل کی تو